اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مار چینل ہوفز یا رنگ ویل میں بھی بلکل ٹھیک تھا مزی میں ہوں آج جو میں سٹوری سنانے والی ہوں بسیکلی صرف ایک سٹوری نہیں ایسا دیپ میسیج ہم سب کے لئے یہ ان دنوں کی بات ہے جب کرونا کی وجہ سے آنلین اگزامز کنڈک کیا جا رہے تھے میرا سیکنڈ ایر کا بی اے کا بیپر تھا انگلیش کا بیپر تھا سیو اگزام براؤزر جو کہ ایک ایپلیکیشن ہے آنلین اگزامز کنڈک کرنے کی سیو اگزام براؤزر میں بیپر کنڈکٹ ہو رہا تھا جس میں پہلے پروکٹر سے زوم کی میٹنگ میں جوائن ہونا پڑتا تھا دن ایسی بی میں جانا پڑتا تھا بیپر سٹارٹ ہو گیا میرا پہلا اپجیکٹیف ٹائپ تھا بارہ چودھ ایم سی کی ایزی ویدے کسی کے مائک سے بہت زیادہ شور آنا شروع گیا اتنا شور کہ پیپر دینا محال ہو گیا پیپر کا پہلا رول تھا کہ نہ ہی آپ مائک میوٹ کر سکتے اور نہ ہی کیمرو ہم نے پروکٹر سے بولا اس نے کہا کہ جس کا ہے بند کر دیں پروکٹر نے سب کو سی بی سے باہر آنے کو بول دیا اور کہا جو نہ آیا اس کا پیپر کینسل کر دوں گا باہر آ سب سی بی سے اور سب مائک میوٹ کرو دیکھتے ہیں کس کے مائک سے شور آ رہا ہے جو تین چار لوگ وہاں سے باہر آئے ان میں سے ایک میں بھی تھی باہر تو میں آ گئی لیکن واپس ایسے بی میں جوائن نہ ہو پائی پروکٹر نے بولا کہ اب ایک بھائر باہر نکل جاؤ تو دوبارہ انٹر نہیں ہو سکتے اگر ایسا ہی تھا تو ہمیں نکلنے کا بولا ہی کیوں خیر اس کا کچھ نہیں گیا میں نے رونا شروع کر دیا میرے ساتھ دو لڑکے اور بھی تھے خیر ہم سب نے پروکٹر کی بہت زیادہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں دوبارہ انٹر کر لیں لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے اور کہاں سے ہوگا اس نے ہماری ساری محنت جایا کر دی اور جس کے مائک سے شورت تھا وہ وہی لڑکی تھی جو کالج میں میری وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی وہ بھی ایک الگ سٹوری ٹائم ہے اس کے لئے یو گائز کین چیک آؤٹ میرے پریویس ویڈیو وال فریم پینٹنگ آئیڈیوز ان کینویس کے نام سے ہے خیر مجھے سب پتا چلا میں بہت زیادہ روئی کہ اس بندی نے اچھا نہیں کیا جب راکٹر نے بولا تھا کہ مائک میوٹ کرو تو میوٹ کر دیتی تاکہ ہمیں بارنہ نہ پڑتا اور پتہ چلتا کہ اس کے مائک سے شور آ رہا ہے اور کسی کا بھی پیپر کینسل نہ ہوتا خیر اوبجیکٹیف ٹائپ سارا رو رو کر گزر گیا اب باری تھی سبجیکٹیف ٹائپ کی سبجیکٹیف ٹائپ تھا ٹوٹل فورٹی مارکس کا پیپر اٹرمٹ کیا امید ہی نہیں تھی کہ پاس ہو جاؤں گی سو میں سے تین تیس لینے تھے چالیس مارکس کا پیپر کیا تھا اوبجیکٹیف تو ہو ہی نہیں پایا تھا کیسے پاس ہوتی کیا بنتا جس کو بتاتی اس نے ماننا ہی نہیں تھا کہ تیرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے